بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریلیشیس پاکستانی کزین میں آج ہم بٹکہ سالن بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم ایک کوکر میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے پھر اس میں مکس کرم مسالی ڈالیں گے جب کرم مسالی فرائے ہو جائے تو اس میں موٹے سلائز میں کٹی ہوئی ہاف کےجی پیاز ڈال دیں گے پیاز اتنی موٹی کاٹنی ہے پیاز کو اتنا پکائیں گے کہ وہ نرم ہو جائے اب اس میں دو ٹی بل سپون لیسن پیسٹ ایک ٹی بل سپون ادرک پیسٹ ڈال کر تھوڑی دیر مول لیں گے تاکہ لیسن ادرک کا کچھا پن ختم ہو جائے اب اس میں ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون پیفریکہ اس کی جگہ آپ کشمیری لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر ایک ٹی سپون زیرہ پورڈر دو ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ پورڈر زیادہ ڈالیں گے تاکہ بڑھ کی بو بلکل ختم ہو جائے ساتھ ہی دو ٹی سپون دھنیا پورڈر بھی ڈال دیں گے مکس کریں گے پھر اس میں ون اینڈ ہاف کیجی بڑھ کو اچھی طرح سے ساف کر کے ڈال دیں گے اس میں پانی ابھی بلکل نہیں ڈالنا ہے اس لیے کہ ابھی بڑھ خود بہت سارا پانی ریلیز کرے گا جس کو سکھائیں گے تو ساتھ ہی سارے مسالے پہ بھون جائیں گے بڑھ کے پانی کو اچھی طرح سے سکھانا بہت ضروری ہے ورنہ اس میں سے بڑھ کی بو نہیں جائے گی اب اس میں ایک ڈیبل سپون نمک ڈالیں گے جب بڑھ اچھی طرح سے بھون جائے اور تیلہ لیدہ ہو جائے اس طرح سے تو اس کے اندر ہم ہاف کپ دہی ڈال دیں گے مکس کریں گے پھر چیک اپ پانی ڈالیں گے اور کوکر کو بند کر کے جب ویٹ جلنے لگے تو ٹائم دیکھ لیں گے ہمیں 45 منٹ تک گلانا ہے 45 منٹ ہو چکے ہیں اب اس ٹیم کو ریلیز کر دیں گے اور کوکر کو کھول کر دیکھ لیں گے بڑھ گل چکا ہے اب بڑھ بھون چکا ہے اس کے اندر ایک گڑی سویا اور تین سے چار ہری مرچوں کو پاٹ کر ڈال دیں گے تھوڑا سا بھول لیں گے اور ہاف ٹی سپون کالی میرچ ڈال کر مکس کر لیں گے جلہ بند کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزیدار بٹ کا سالم بند کر تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کو تنظر کی روٹی کے ساتھ گرم گرم نوش فرمائیں مزہ آ جائے گا ساتھی اوپر سے لیمن بھی چھڑک لیں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کمنٹس بھی کیجئے جزاک اللہ خیال